موسیقی موسیقی ایک مہلا دوارہ بنایا گیا ویڈیو سوزانگڑ شہر کی شوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوا ہے جس سے لوگ ویبستہوں اور جمعیداروں پر پرشنچن لگانے لگے ہیں دراصل اپنے کسی پریچت سے ملنے کے لیے مہلا جب راج کیے بگڑیا اسپطال منگلوار کو گئی تو وہاں پر اسے ایک سانڈ اسپطال کی بیلڈنگ کے اندر گھسا ہوا ملا دیکھتے دیکھتے ویڈیو بن گیا اور وائرل بھی ہونے لگا ویڈیو میں صاف نظر آیا کہ ایک سانڈ اسپطال کی لیب کی اور جا رہا تھا جب لوگوں نے اسے نکالنے کے لیے آواز لگائی تو سانڈ واپس مڑا اور لوگوں کے پیچھے دوڑا لوگوں نے جیسے تیسے کر کے ایک وارڈ میں گس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا پھر اسپطال کی مہلا گاڑنے لکڑے کی سائتہ سے بہادوری پورت سانڈ کو اسپطال کی بیلڈنگ سے باہر نکالا حال ہی میں کچھ دنوں پہلے ہی ایک مہلا وارڈ کے پاس ایک کتے کے گھومنے کا ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جو اسپطال پرساسن کی لاپروائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے پریابت تھا ایسے میں آوارہ پشو گھومنے کا یہ دوسرا واقعہ سامنے ان دنوں میں آیا ہے اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ آوارہ پشو اگر کسی بھرتی مریض کو لقصان پہنچا دیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا وہیں ویڈیو بنانے والے مہلا و بی جے پی ریٹا سبحان کور نے بتایا کہ میں منگلوار کے شام کو اپنے پریچت مہلا سے ملنے کے لیے بگڑے اسپطال گئی تھی جہاں پر قریب پندرہ منٹ تک سانڈ نے اسپطال میں مریضوں میں عام لوگوں کو پریشان کیے ہوئے رکھا سبحان کور نے بتایا کہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اسپطال کے انہی کرمچانویں ان کو فون کر کے ڈرانے کا کام بھی کیا ہے جبکہ آوارہ پشو اسپطال میں گھس کر کسی بھی سمیہ مریضوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں سبحان کور نے پرشاشن اور دکاریوں سے مانگ کی ہے کہ اس پرکار کی گھٹناوں پر روک لگائی جاوے اوپرتے گیٹ پر گارڈ کی ویشتہ کی جاوے تاکہ مریضوں کو جان کا خطرہ پیدا ہی نہ ہو دوسری اور اس بارے میں راج کے بگڑی اسپطال کے پی اے مو ڈاکٹر سوریش چند کالانی نے بتایا کہ اسپطال کے گیٹ اندر کی طرف کھولتے ہیں جس سے پسو اپنی گردن سے دھکا لگا کر اندر پرویش کر جاتے ہیں گارڈ لگائے ہوئے ہیں پھر بھی کئی بار موقع پا کر پسو اسپطال میں پرویش کر جاتے ہیں جس سے دکت ہوتی ہے پی اے مو نے بتایا کہ اسپطال کے دروازوں کو اُلٹا لگا کر باہر کی طرف کھولنے کی ویوستہ کی جائے گی تاکہ جب کوئی پسو اندر کی طرف دھکا لگائے گا تو دروازہ نہیں کھولے گا اور عام لوگوں کو اس میں کسی پرکار کی دکت نہیں آئے گی فیلال دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اسپطال پرساسن اس سمشیہ کا سمادھان کر پانے میں کتنا سفل ہوتا ہے کیونکہ اس پرکار کے واقعے پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں اور لوگ اس سے پریشان ہوتے آئے ہیں تو سرکار سے یہی مانگ ہے کہ ہمارے سوزانگڑ کا اتنا بڑا ہوسپٹل ہے یہاں پہ مریض آتے ہیں بہت مریض آتے ہیں ایسے کل جو ہمیں نے دیکھا ایسے سانڈ گھوسا اندر لیب میں گیا پہلے پھر یہ والد کی طرف آیا ہم نے والد کو بند کر لیا سارے مریض پریشان ہو گئے پھر لیڈز والد کی طرف گیا تو لیڈز والد نے ہی وہ جو آدمی تھی وہ بند کر لیا میں تو کہتی ہوں یہاں پہ گالڈ کی اچھی سی سرک شکر ہے ایک گالڈ کیا کر سکتا ہے ہوسپٹل میں اچھی ویستہ کرے میرا تو یہی کہنا ہے کل میں پانچ بجے گئی تھی ہوسپٹل میں ہمارے ہیں گاڑو دیا آدرس ویدہ مندر کے کسل لال جی سونی ان کی میسیج وہاں پہ ایڈ میٹ تھی میں ان سے ملنے گئی آگے گئی تو یہ سارا محول ہو رہا تھا سانڈ کی بجے سے سارے جتنے بھی پیشنٹ تھے وہ پریسان تھے پیشنٹ یہ ساتھ میں جو تھے وہ سب پریسان ہو رہے تھے یہ کم سے کم پندرہ منٹ سانڈ نے تانڈو مچایا سرکاری ہوسپٹل سرکاری ہوسپٹل میں لیو کی طرف سانڈ ان بند کرو ان بند کرو بھائی تیرے دیل لے لے آن جو بند کرو بند کرو آگیو میٹ مانے دے گو بھی تھانی نا بھی تھانی نا بھی تھانی نا بھی تھانی نا مار سری بھی تھانی نا مار کے دے خلو خلو سانڈ کیٹ ہے اٹھ بہر دے کٹ ہے بھائی ہماری بین رمائن آجو تھے کیوں کرو باد پکڑو پکڑو سرکاری ہو کچھ ڈلتی حالت دیکھو گانگریس کے راز میں سارے پیشنٹ پر یہ خان ہو رہے ہیں ہماری بین ہماری بین دیکھو کسی اس کو بگا رہی ہے ہماری بین نے بگایا اس کو میانا دے ہیں میانا دے ہیں میانا دے ہیں میاناer